فلسطین میں مسجد اقصا اور بیت المخدس میں اسرائیلی فوجوں کی طرف سے اسرائیلی حکومت کی طرف سے اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے جو بربریت کے نظارے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں جس میں بیت المخدس میں جو لوگ عبادتوں میں مصروف تھے اسرائیلی فوج اپنا ظلم اپنا جبر اپنی شیطانیت اپنی حیوانیت کے ہمیشہ کے مظاہرے کرتی آ رہی ہے بیت المخدس کے اندر سٹن گرینیٹ پھکنا تیر گیس برسانا اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو مارنا خواتین کو پیٹنا یہ تمام واقعات یہ بتاتی ہیں کہ پوری دنیا میں اگر کوئی حکومت ریسسٹ ہے تو وہ اسرائیل کی حکومت ہے اگر پوری دنیا میں اگر کوئی نائنصافی کرنے والی حکومت ہے تو وہ اسرائیلی حکومت ہے آپ پر ہم جو نظارے دیکھ رہے ہیں جس سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے خلوی تکلیف ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو خواتین کو بوڑھوں کو اسرائیلی فوج ان کو مار رہی ہے پیٹ رہی ہے عورتوں کے سروں سے ان کے چہروں سے خون بہرا ہے ان پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں دو سو سے زیادہ فلسطینی ان کو مجاہد کہنا پڑتا ہے وہ مجاہد ہیں ان کو زخمی کر دیا گیا میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس مبارک شب میں ہم کو اور آپ کو بلکہ پورے عالم اسلام کو پلسطینیوں پر اور اسرائیل فوج کی طرف سے اسرائیلی حکومت کی طرف سے اسرائیل جسے ملک کی طرف سے جو ظلم دھایا جا رہا ہے ہم نہ صرف اس کی مضمت کریں بلکہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان ظالموں کا اللہ خاتمہ کرے اللہ سبحانہ وتعالی اس ظلم کو ختم کرے اللہ سبحانہ وتعالی ان فلسطین کے جیالوں کے اللہ مدد کرے غیر سے اللہ سبحانہ وتعالی ان فلسطین کے مجاہدین کی جو جہاد کر رہے ہیں اللہ ان کو اس میں کامیاب کرے اور ہم اسرائیلیوں کو بتانا چاہ رہے ہیں یہ زائنس لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم صبح خیامت تک انشاءاللہ تعالی بیت المخدس اور مزید اقصاء کے لئے لڑتے رہیں گے